ہیلو اور ہیلوکم بیکٹو ہر چینل بک ریویو میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں بڑے ہی خوش مزاجی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ دہ اننون گائے آج ایک نئے ریویو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک اور خوش ہوں گے تو بڑھتے ہیں آج کی جو کتابیں جس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کتاب کا نام ہے Before Coffee Gets Cold آپ کو کتاب کے نام سے ہی اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب کیسی ہوگی اس کا کیا ٹاپک ہوگا بڑھتے ہیں ہم اس کتاب کے رائٹر کی طرف جو کہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم رائٹر کے بارے میں انٹروڈکشن دیں تو یہ کتاب جو ہے Before Coffee Gets Cold یہ ان کے رائٹر کا جو نام ہے ان کا نام تھوڑا سا مشکل سا ہے پروناؤنس کرنے میں تھوڑی سا ڈیفکلٹی ہوگی مجھے بھی تو میں کوشش اپنی بھرپور کرتا ہوں ان کا نام ہے توشی کازو کوا گوشی توشی کازو کوا گوشی یہ جو ہیں توشی کازو یہ جپان کے شہر آساکہ میں پیدا ہوئے 1971 میں انہوں نے جپان میں جپان میں تھیورٹیکل گروپ سونک سنیل کے نام سے ان کے لئے بہت سارے جو ہے نا پلیز پروڈیوس کیے ڈائریکٹ کیے ریٹن بہت سارے جو ہے تھیورٹیکل پلیز لکھے تھیورٹیکل پلیز لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے اور بھی نوولز ہیں جو کہ شایع ہوئے ان کا نام بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کپل سنسٹ سانگ فیملی ٹائم اور ان کا مشہور زمانہ نوول بیفور کافی گیٹ کول بیفور کافی گیٹ کول کو جو ان کی جو شہرت ملی وہ ان کے کسی بھی پلیے کو اتنی خاص شہرت نہیں ملی ان کا جو نوول بیفور کافی گیٹ کول تھا وہ ایڈپٹ ہوا بائی ایلو پرڈکشن پلیے ایلو پرڈکشن پلیے بائی کوا گوشی ان سے انہوں نے اس کا جو ہے جو ان کا جو پلی جو بیفور کافی گیٹ کول جو ہے وہ تو یہ ہوا ہمارے آرثر کا ریویو اینڈ اب ہم بڑھتے ہیں کتاب کے ریویو کی طرف کتاب کا نام بیفور کافی گیٹ سکول یہ کتاب 272 پیجز پر بیس کرتی ہے اس کی پبلشنگ ڈیٹ جو ہے وہ دو ہزار بیس ہے اس نوول کے سٹارٹ میں بیفور کافی گیٹ سکول میں آرثر جو ہیں وہ اس نوول کے بارے میں ایک بیسک آئیڈیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے نوول میں کہ یہ نوول جو ہے ایک کیفے کے اوپر بیس کافی شاپ آپ کافی شاپ کہہ لیں اس کو یا کیفے کہہ لیں ایک کیفے جو کہ ٹوکیو میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ الاؤ وہ کیفے جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو جو کہ کافی پینے آتے ہیں اس کیفے کے اندر ان کو وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ ٹرائول بیک کریں ٹائم کے اندر مطلب وہ اپنے کسٹمرز کو الاؤ کرتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے پرانے ٹائم میں جا سکتے ہیں جب وہ اس کیفے میں آتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایک کنڈیشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم ٹرائول تو کر لیں بٹ آپ کو واپس ہی جو ہے جو کہ ایک بہت ہولناک اور سنسنی خیز بات ہے کہ آپ چلے تو گئے ہیں بٹ آپ کو اس بات کا بھی خیال لکھنا ہے یہ ان کی کنڈیشن ہے کہ آپ کی جو کافی جو آپ نے آرڈر کی ہے وہ اگر وہ اس کو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے آپ کو سارا جو بھی کرنا ہے اپنا ٹرائول ویول کر کے واپس آنا ہے اگر آپ کی کافی تھنڈی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پینلٹی ہے ساتھ ہی ساتھ آتھر جو ہیں وہ اس کیفے کو ہی پوری کہانی کے سٹارٹ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس کیفے کا نام فنیکولی فنیکولا رائٹر لکھتے ہیں کہ اس مشہور کیفے کا نام فنیکولی این فنیکولا ہوتا ہے یہ کیفے جو ہوتا ہے یہ کسٹمرز کو اللہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی یادوں میں یا پرانے مطلب ٹائم ٹرائول اگر آپ سمجھتے ہیں ٹائم ٹرائول کرنے کی فیسیلیٹی دیتا ہے بٹ اس کیفے کے اندر ایک ٹویسٹ ہے کہ اس کیفے کے اندر رائٹر لکھتے ہیں کہ ایک ہی سیڈ ہوتی ہے جو کہ ٹائم ٹرائول کی فیسیلیٹی دیتی ہے اور جو ایک ہی سیڈ ہوتی ہے جس سے کسٹمر جو ہیں وہ ٹائم ٹرائول کر سکتے ہیں بٹ اس میں بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ جو سیڈ ہوتی ہے وہ اسی ٹائم وہ صرف اس ٹائم پہ اویلیبل ہو سکتی ہے جب اس سیڈ کے جو باڈی گارڈ ہیں یعنی گوسٹ وہ ٹائلٹ بریک میں جائے جو گوسٹ اس کنڈیشن یہ ہے کہ جو گوسٹ ہوتے ہیں رائٹر لکھتے ہیں وہ جو چیر ہوتی ہے اس چیر کے لئے ایک باڈی گارڈ گوسٹ ہوتا ہے اور وہ جب شنچالے جاتے ہیں مطلب ٹائلٹ جاتے ہیں تب ہی آپ اس سیڈ کو یوٹلائز یا یوز کر سکتے ہیں یہ رائٹر لکھتے ہیں رائٹر ساتھی ساتھ اس سٹوری کو نوول بیفور کافی گیٹس کو گیٹ کول کو فردر آن موف کرتے ہیں وہ اس نوول کے اندر چار سٹوریز کو آہ آہ جو کن سے ڈسکس کرتے ہیں چار الگ الگ طرح کی سٹوریز لوگوں کی جو کس کیفے میں آ چکے ہیں پہلے تو جو ہے وہ جو رائٹر ہیں وہ پہلے سٹوری جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آہ کیفے کیفے کے سٹاف بیریسٹا بیریسٹا جو کافی بناتے ہیں ان کو ہم بیریسٹا کہتے ہیں ان کا نام کازو ہوتا ہے ان کی سٹوری کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بیریسٹا کازو کی اور اسی کے ساتھ چار مختلف ڈیفرنٹ سٹوری ڈیفرنٹ کسٹمئرز کی سٹوریز کو وہ اس نوول کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو ہم مووو آن کرتے ہیں پہلی سٹوری کی طرف کہ رائٹر نے پہلے ہی سٹوری جو ہے وہ کس بارے میں ڈسکسن کیا ہے لکھا ہے پہلی جو سٹوری ہوتی ہے وہ ایک بزنس وومن کے بارے میں جن کا نام فومکا ہوتا ہے ان کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ ٹائم ٹرائول کریں اور ٹائم ٹرائول کے تھرور وہ اپنے ریلیشنشپ کو بہتر کرنا چاہتی اپنے فیانسے اور بوائی فرنٹ سے جو کہ ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے یو ایس اور اس وجہ سے ان کے بیچ میں جو ڈسٹنس آیا اور جو بھی رڑائی جھگڑے ہوئے وہ ان کو صحیح کرنا چاہتی ہیں ساتھی ساتھ وہ دوسری سٹوری جو توشی کازو کوا گوشی جو ہیں وہ دوسری سٹوری جو ڈسکس کرتے ہیں اس نوول کے اندر وہ ہیں ایک نرس کی جن کا نام کوہ ٹاکی ہوتا ہے ان کا کوہ ٹاکی کے بارے میں انہوں نے جو ڈسکاشن این جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وہ ایک لیٹر فائنڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیمار شوہر کے لکھے ہوئے کسی لیٹر کو فائنڈ کر رہی ہوتی ہیں تو دوسری سٹوری میں انہوں نے کچھ اس طریقے سے لکھایا بڑھتے ہیں تیسری سٹوری کی طرف تیسری سٹوری میں انہوں نے ایک بار اونر کے بارے میں لکھایا جس کا نام ہوتا ہے ہیرائی ہیرائی جو ہیں وہ ہیرائی کی سٹوری میں انہوں نے لکھایا کہ ہیرائی جو ہیں وہ اپنی بہن سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹائم ٹرائیول کر کے جن کو وہ کافی عرصے سے اگنور کر رہے تھے اور چوتھی سٹوری جو رائٹر اس میں لکھتے ہیں وہ ہے یہی اسی فونیکولی اور فونیکولا کیفے کے کو اونر کی جو کہ اپنے انبارڈ ڈاٹر یعنی جو ان کا بچہ ڈاٹر جو پیدا ہونے والی ہوتی ہیں فیوچر میں ان سے بات کرنے کی اچھا رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ ہے بیفور کافی گیٹ سکول کا ایک چھوٹا سے ریویو امید ہے کہ آپ سب لوگ کو بلکل اور ایک کلیر آئیڈیا ملا ہوگا کہ یہ نوول کس چیز پر بیس کرتا ہے کیا اس کی چھوٹی سی ایک کہانی ہے اور امید کرتا ہوں میرے ایک چھوٹے ریویو کے بعد آپ سب بھی اس نوول کو ضرور بزرور ٹرائے کریں گے ایک نوول لکھا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو پلیز پلیز ہمیں سبکرائب لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمیں مزید حوصلہ افضائی ہو کے ہم اور بھی ویڈیو بنائیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جب تک میں نئے ریویو نہیں لے کر آتا اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا اپنے ہوسٹ دا اننون گائے کو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریویو کے ساتھ بابائے نمستے